اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں نے بنایا تھا فورما ٹھیک ہے یہ چکن کا سالن بنایا تھا اس کی میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی یہ جو میں نے آپ کو پیاس دکھائے تھے یہ اور لہسن کو میں نے پہلے ٹائم لگا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو اوپن کر کے اس کو اچھے سے میش کیا اور اس کا پانی سوکنے کے لیے رکھ دیا جب اس کا پانی سوکے گا تو میں اس میں آئل ڈالوں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آئل ڈال کر میں نے دو تین منٹ بنائی کی اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا اب ہم چکن کو پھونیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس کی بنائی اب جتنی اچھی کریں گے چکن اتنا اچھا بنتا ہے لیکن بہت زیادہ بھی چکن کو نہیں پکانا ہوتا کہ وہ بلکل ہی جو ہے اس کی رشی رشی بن جائیں وہ کام نہیں کرنا ہوتا تو اس کے بعد میں اس کے اندر ادرک ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا اور اس کے بعد جی لاہور کا موسم ویسے ہی آج بہت 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 پیارا ہوا تھا اور جو ہے بارش بھی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کر لینا چاہیے کیونکہ آگے پچھے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جیسے آج کل آج بھی بہت زیادہ گرمی تھی تو لیکن پھر یہ بارش کا موسم بن گیا اور اتنی پیاری سی بارش ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں سالن کی طرف تو ہم لوگوں نے ادرک ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے مسالے ایڈ کرنے آئے ٹھیک ہے لار میرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون اس کے بعد جی دردر میرچ ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد جی زیرا ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اچھے سے ہلانا ہے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ہلکی آنچ پہ مطلب بہت دیز آنچ پہ نہیں کہ یہ نیچے لگ جائے تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا اس کے بعد آپ لوگ نے دہیں ایڈ کر لیا کریں اگر آپ کے پاس ٹیماتر ہے تو وہ ایڈ کر لیں اگر دہیں ہے تو وہ کر لیں تو میں نے دہیں ایڈ کیا تھا اس میں ہاف پیلی اور بس اس کے بعد میں نے اسے دم لگایا اور دم کے بعد یہ دیکھیں جی اتنا زیادہ مزے کا چکن دیار تھا اور سب نے بوشوک سے کھایا تھا سو فاسٹی ریسیپی ہے یہ ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیا کریں اوکے جی اللہ آپ پھلی